تو ظاہر ہے کہ ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی جماعت چاہے وہ پولٹیکل ہو پروگریسیو ہو آشق رسول تو سب کے لیے محترم ہے چنانچہ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے آج سعاد ریزی صاحب کو عدالت نے جو ایک آپ کے عدالت تھی اس نے بڑا زلیل کیا حکومت کو اور اس حکومت نے ایک ایسی تنظیم کو جو تحریک لبیک پاکستان جو سوفٹ لوگ ہیں جو نامو سے رسالت کے لیے نکلتے ہیں جن کا کام توڑ پھوڑ نہیں ہے ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جب جل سے جلوس ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں وہ لوگ شامل تھے یا نہیں تھے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو قانون اور آئین کی دجیاں بھی کرتے ہیں ضرور پکڑیں لیکن آپ پوری کے پوری تنظیم کو کل ادم قرار دے دیں کیوں کیوں کہ آپ کو ڈر ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس لیے تحریک لبیک پاکستان سے گبرائی کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو اس وقت تیزی ہے پی ٹی آئی کے اکثر ورکر ووٹر سپورٹر وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے تحریک لبیک پاکستان کے طرف جا رہے ہیں اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان جو ہے ایک مقبول جماعت ہے بنتی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ اگر سیاسی طور پر کسی کو نقصان ہے کیوں کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے وہ بہت بڑا ضرور کیا ہے آج تحریک لبیک پاکستان بہت تیزی سے اوپر آنے والی جماعت ہے لوگ اس کو دوانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ زیادہ طور پر دوانا چاہتے ہیں جو بینالقامی طاقتوں کے ایجنٹ کردار ہیں پاکستان میں چنانچہ اس وقت سعاد رزوی صاحب کے بارے میں جو عدالت نے رماغ دیا حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسا شخ جو ابھی وہ دور بھی نہیں آیا وہ وقت بھی نہیں آیا اس کو گلتار کر لیا اندر رہا توڑ پوڑ میں اس کو ڈال دیا نقص امن میں ڈال دیا اب بھی اس کی چارت نظر بندی کہ اس کو نکالیں گے تو جناب ملک میں جو ہے وہ افرا تفریح ہو جائے گی ارے ملک کو بیچا جا رہا ہے یہاں سکوت کشمیر ہو رہا ہے سی پیک بند ہو رہا ہے ایٹمی ہتیاروں کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کے ختم نبوت کے خلاف چار دفعہ سازش کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ملک کے لیے دہشت کرنے ہیں یہ ملک کے لیے دہشت کرنے ہیں افسوس کی بات ہے بارال یہ ایک بہت خوش آب